نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما باتفاظ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یُبتی الحکمت مین شاہ ومین یُبتی الحکمت فقط موتی خیدن کسیرہ وما یزکر اللہ علیہ اللہ الباب وما انفقتم من نفقتم او نظرتم من نظر فإن اللہ علم ومان الظالمین من انسان ان تبدو الصداقات ونہم مہیا وان تغفوها وتغفوها الفقران فاو خید لکم ونکفروا لکم من سیئیاتکم واللہم بما تعملون خبیر صداق اللہ العظیم واب اللہ ونا رسول ونبیو الكریم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آبادکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے تعلیمِ قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور مقشش کا ذریعہ فرمائیں آج کے درسِ قرآن میں بڑا ہی اہم ایک اعلان اللہ کی طرف سے حکمت اور دنائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اکشارت فرمایا یُبتِ الْحِکْمَ مَنْ يَشَا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دنائی عطا کرتا ہے وَمَنْ يُبتَ الْحِکْمَ فَقَدْ قُوتِيَ خَيْرًا قَسِيرًا اور اللہ جس کو حکمت اور دنائی عطا کر دے اس کو خیرًا کسیرہ خیرِ کسیر عطا کیا گیا اب یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ حکمت ہوتی کیا ہے اور دوسرا یہ حاصل کیسے ہوتی ہے یہ ہے بڑی قیمتی چیز حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے چالیس دن اخلاص کے ساتھ گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارتا ہے اللہ اس کے دل کو حکمت کے نور سے بر دیتا ہے حکمت کے نور سے بر دیتا ہے دوسرا حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک حکمت قسمی ہوتا ہے اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے قسمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اکل شعور کا استعمال کر کے اپنے تجربات اور مشاہدات کے مطابق کسی بھی معاملے میں اگر صحیح فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو حکمت قسمی کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے حکمت عملی حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے ایسا کام کرے کہ جو ہر اعتبار سے درست ہو اگر اس کی نسبت ذات کی طرف ہے تو وہ اخلاق سے ہوگی اگر اس کی نسبت خاندان اور معاشرے کی طرف ہے تو وہ تدبیر کے ساتھ حکمت حاصل ہوگی اور اگر اس کا تعلق ملک ریاست اور سیاست کے ساتھ ہے تو پھر یہ حکمت جو ہے سیاست کہلائے گی اس دور میں جس میں ہم زدگی گزار رہے ہیں اس میں علم ماشاءاللہ بہت عام ہوگیا ہے یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو پوری پوری بک ملے گی ایک ایک پھل کے بارے میں ایک ایک سبزی کے بارے میں ایک ایک شعبے اور فن کے بارے میں پوری پوری بک ملے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا علم حکمت کے نور سے محروم نظر آتا ہے بچہ ایم بے پاس ہے بی اے ہیں ڈبل ایم اے ہیں لیکن وہ بچہ حکمت کے نور سے خالی ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ اس نے علم کو پڑھا تو ہے پر اس علم کو اپنے لیے ہدایت اور حکمت کا ذریعہ نہیں بنایا اور یہ کب ہوگا جب وہ صاحب علم لوگوں کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیرے کسیر کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ اتا فرما دیتا ہے یعنی دین کی سمجھ کا حاصل ہونا یہ حکمت ہے اور اس کا عزاز اور عجر کتنا بڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک عالم وہ ہزار عبادت کرنے والوں پر زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا عالم اگر کبرستان سے گزرے اللہ تعالیٰ اس کبرستان کو چالیس دن کے لیے اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ کہ جو میری امت کے عالم سے ہاتھ ملائے وہ گو یا یوں سمجھیں کہ وہ محمد مصطفیٰ سے ہاتھ ملائے یعنی یہ عزاز کس بنا پر ملا ہے حکمت اور خیر کثیر دنائی اور دین کی سمجھ بوجھ کی بلا لیتا ہے وہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے دین کا سرچشمہ ہے بنیاد ہے بلکہ یہی دین ہے اور اگر ہماری نسل اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے والی بن جائے تو علم کے ساتھ ساتھ یہ دنائی اور حکمت کا نور جب ان کے سینے کا حصہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کئی برکتیں اور کئی رحمتیں جو ہے اس بچے پر اس کے خاندان پر جو ہے وہ نازل فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَزَّكَّرُوا إِلَّا أُولُّ الْعَلْبَابِ کہ نصیت حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے لوگ یعنی جن کو اللہ اکل سے نوازتا ہے پھر یہ نصیت اور حکمت تجھے وہ حاصل کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ دانت المؤمن کہ دنائی جو ہے یہ مومن کے لئے گمشدہ وراست ہے فرمایا جہاں سے ملے اس کو لے لو اس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان کے حصے میں ہے نصیم میں ہے اس کو چاہیے کہ سفر کرے اور جہاں سے ملے لے لیں پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا أَلْفَقْتُم مِنْ نَعْفَقْتِم تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو او نظر تم یا تم نظر مانتے ہو منت مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہاری منت ماننے کو بھی جانتا ہے منت کیا ہوتی ہے منت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ایسی عبادت کو لاغو کرنا جو عبادت اللہ نے لاغو نہیں کی مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں تین روزے رکھوں گا یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں جو ہے اتنے پیسے تیری راہ میں خرچ کروں گا اس کو منت کہتے ہیں یعنی اپنے اوپر وہ عبادت لاغو کرنا جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا وہ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں دس رکت نماز نفل پڑھوں گا تو یہ شرعی منت یہ شرعی منت یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا یہ درباروں پہ جا کے منتیں ماننے کا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں چادر ڈال دوں گا یہ دیکھ پکا دوں یہ منت نہیں ہوتی یہ منت نہیں ہوتی یہ آپ کے ذہن میں رہے مسئلہ شرعی منت منت عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے وہ جو ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں یہ فلان صدقہ یہاں پہ آکے کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے فلان کو ہوگا یعنی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن عبادت جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی تو وہ توفے میں جائے گی ہدیے میں جائے گی گفت میں جائے گی سالسواب میں جائے گی وہ عبادت اور منت نہیں کہلائے گی فرمائے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَمَانِ الظَّالِمِينَ مِنْ اِنْسَارُ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا دیکھئے نا یہاں پر ظالم سے مراد مشرق ہے کہ شرک کرنے والے کا نہ دنیا میں اللہ رسول کی طرف سے بھی مددگار ہے اور نہ مرنے کے بعد ہے فرمائے اِن تُبْدُصَدَقَات فَانِ اِمَّا اگر تم صدقِ اللہ الاعلان خرچ کرتے ہو تو بھی اچھا ہے اور اگر چھپاک کے کرتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عجر بھی دیتا ہے اللہ تمہارے گناہ بھی مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے یعنی صدقہ کرتے ہوئے دو صورتیں ہیں اللہ الاعلان کیا جائے یا خفیہ کیا جائے اگر کوئی بندہ اللہ الاعلان اس لیے کرتا ہے کہ میں کرو گا تو مجھے دیکھ کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اللہ الاعلان صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور کارِ ثواب ہے بھلائی ہے اور اگر وہ چھپ کے کرتا ہے تو بھی اس کے لیے عجر ضرور موجود ہے اللہ الاعلان اگر وہ ریاکاری سے پاک کرتا ہے تو اس کے لیے پھر بے حساب عجر ہے اور اس کی دلیل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب آپ نے غزوِ طبوب کے موقع پہ فنڈ کا اعلان کیا اور صحابہ کرام نے فنڈ دینا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ جو ہے وہ تھوڑے سے درحم لے کے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی دل جوئی کے لیے ان کے درحموں کو کپڑے میں ڈال کے آپ نے ایسے لہرا کے بتایا تھا آکر نے فرمایا یہ مال ابو حریرہ کا مال ہے یہ مال ابو حریرہ کا مال ہے تو اس طرح اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اگر اعلان کرتے ہیں تو بھی جائز ہے مثلا مسجد میں کوئی کام ہو رہا ہے حاضرین کو نمازیوں کو مسجد میں آنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ کام مسجد کا ہو رہا ہے دین کا ہو رہا ہے مدرسے کا ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شامل اور اگر کوئی علل اعلان وہاں پہ کر دیتا ہے اس لیے کہ میں آگے بڑھوں گا تو مجھے دیکھ کے باقی بھی آگے آئیں گے تو یہ جائز بھی ہے کار سواب بھی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہاں اگر کوئی بندہ خفیہ صدقہ دیتا ہے اس لیے کہ ماغہ نہیں گیا اعلان نہیں کروایا گیا اور وہ اپنی خوشی اور رضا سے کسی جگہ چھپ کے جا کے وہ مالی نیکی کر آتا ہے تو یہ بہت زیادہ افضل ہے بلکہ اتنی افضل ہے کہ عزول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ تو اس میں سات قسم کے لوگ سایہ میں رہیں گے ان سات لوگوں میں ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں چھپ کر صدقہ کیا ہوگا چھپ کر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن اپنا سایہ تاک فرمائے گا پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس صدقات و خیرات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِلْفُ قَرَاهِ اللَّذِينَ اَوْسِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِيُنَّ دَرْبَنْ فِي الْأَرْضِ کہ ایسے فقیر لوگ کے جو زمین میں پابند ہیں کہتی ہیں اور ان کو لوگ امیر سمجھتے ہیں ان کو امیر سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی مال خرج کرو اور فرمایا لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے یہ ہمارے ہم علمیہ ہے کہ ہم جو ہے صدقے کا مال خراج جو ہے عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بھی کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو دے دیتے ہیں اگر کوئی نہ مانگے تو نہ سائی بہتر یہ ہے معاشرے میں بہت سارے ایسے باعزت اور سفید پوش لوگ موجود ہیں کہ جو ہماری طرف سے مدد کے حق دار بھی ہیں اور ان کو اشد ضرورت بھی ہے وہ اپنی عزت نفس کی بنا پر جو ہے وہ کسی کے آگے اپنی مجبوری زہر نہیں کرتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان پروفیشنل لوگوں سے زیادہ یہ جو روڈوں پہ گھروں میں آئے دن جو مانگتے پھرتے ہیں ان سے زیادہ وہ مستحق ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس ضرورت پوری کرنے کا سمان موجود ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو جو ہے پہچانا جائے ایسے لوگوں کو جانا جائے اگر کسی کی عزت نفس وہ اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے دیتی کہنے نہیں دیتی تو ہمیں ان کا دہان رکھنا ضروری ہے لا يسالون الہا فر وہ لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آپ کا دوست آیا اور اس نے اپنی ضرورت بتائی تو آپ نے ایک پوری تھیلی درہموں کی اس کو پیش کی جب وہ جانے لگا تو آپ نے ایک اور تھیلی اس کو اٹھا کے دے دی وہ لے کے چلا گیا امام حسن پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں آپ سے پوچھا حضرت آپ نے اتنی بڑی نیکی کی دوست کی ضرورت پوری کی اور رو کیوں رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں کس طرح کا اس کا دوست ہوں کہ وہ میرے پاس مانگنے آ گیا ہے میں کس طرح کا دوست ہوں کہ اس کی ضرورت سے واقفی رہی ہوں مجھے چاہیے تھا کہ میں خود جو ہے اس کی ضرورت کا پتہ کرتا اور اس کو گھر جا کے دیا تو اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کے بھی اپنے ہمیں اپنے مالی معاملات میں شامل رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اللہ کے ضرورت جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن صدقات و خیرات کے معاملے میں اس اہم ترین مصرف جس کی اللہ تعالی نے نشاندہی فرمائی کہ وہ مانگتے نہیں ہیں لپٹتے نہیں ہیں وہ جو ہے اپنا پروفیشنل نہیں ہوتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ لیں اور اللہ تعالی آج کے طرح سے قرآن کی مرکز سے ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو حکمت اور معرفت کے نور سے مالا مال فرمائے وآخر و دعوان الحمدللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ موامن کا سلام علیکہ حرج السلام حینا ربنا بسلام مدفلنا الجنة مال نبران یا عزیزو یا رحیم یا رب العالمین اللہم ربنا تکبل بنہا دے صلاة الاسر و درس القرآن و جمیل حاضرین و صلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد و عداد و مصر